بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سیلنگ گلاس جو ہوتا ہے آپ چھت کے اندر رکھتے ہیں اس کے اندر جہاں آپ نے سیلنگ چھت بنائی ہوئے ہیں جو فینسی چھت ہم کہنے دیں تو اس کے اندر آپ کون سی لائٹ آگے لگائیں اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلی لائٹ ہے وہ ہمارے ڈھائی انچ کی لائٹ ہے جو ہمارے پرانے وقتوں میں جو چھت کے اندر ڈبی رکھی جاتی تھی ڈھائی انچ کی یہ ہمارے پاس وہ والی لائٹ ہے اس کے اندر آپ اسے لگا سکتے ہیں اب ہم نے ان تینوں لائٹ کو اب ہم نے آپ کو کھول کے بتانے ہیں ان کی روشنی کیسی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرلیں یہ جو ہمارے پاس ڈھائی انچ کی جو لائٹ ہے اس کے وارڈ ہے یہ پانچ وارڈ کی لائٹ ہے یہ ہمارے پاس جو لائٹ ہے یہ ہمارے پاس سات وارڈ کی لائٹ ہے تو اس اگر ہم لائٹ کی بات کریں یہ ہمارے پاس بارہ وارڈ کی لائٹ ہے تو اگر ہم ان تینوں کی روشنی کی بات کریں یہ ہمارے پاس جو تین لائٹ ہیں تینوں لائٹ کی روشنی کی بات کریں وہ بھی اب ہم آپ کو اس کو جو ہے لگا کے تینوں جو لائٹ ہیں ان کو لگا کے چیک کرائیں گے کہ ان کی روشنی کیسی ہے آپ اپنے گھر میں کون سی لائٹ لگائیں تو سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان لائٹ کو ڈبے کے اندر سے جو ہے باہر نکال لیتے ہیں تینوں لائٹ کو باہر نکال لیتے ہیں تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے اس چھوٹی لائٹ کی یہ جو ہمارے پاس ڈھائی اینچ کی لائٹ ہے اور یہ انہوں نے اچھی کوالٹی کے اندر بنائی ہوئی ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کوالٹی کے اندر بنائی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کی روشنی کی بات کریں تو اس کی روشنی میں جس حساب سے یہ لائٹ ہے اس حساب سے اس کی روشنی ٹھیک ہے کیونکہ زیاری بات ہے پرانے وقتوں میں جو اوپر چھت کے اندر ڈبی تھی اس حساب سے ہے یہ ڈبی کے حساب سے بنی ہوئی ہے اس طرح کے جو ہمارے پرانے وقتوں میں چھت کے اندر ڈبی رکھی جاتی تھی دو اس کے حساب سے یہ بنی ہوئی ہے بہترین ہے اس کے لیے اگر آپ اپنے گھر میں لگائیں مگر اس کی روشنی اتنی نہیں ہے زیادہ ہو تو پھر ٹھیک ہے کم ہو تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے اگر ہم اس سلائٹ کی بات کریں جو اکثر آپ نے اپنے گھر میں لگائی ہوگی تو آپ کو اس کی کمپلین بھی جو ہے زیادہ نظر آتی ہوگی کیونکہ زیری بات ہے یہ اکثر جل جاتا ہے اگر ہم اس لائٹ کی بات کریں اس لائٹ کو ہم اپنی زمان میں انڈا لائٹ کہتے ہیں تو اس لائٹ کی بات کریں اس کی آپ روشنی دیکھ لیں اس کی روشنی اس دوسری لائٹ سے چار گناہ زیادہ لائٹ ہے جو ہماری سات وارڈ کی لائٹ ہے اس سے تقریباً چار گناہ زیادہ لائٹ ہے میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں کبھی بھی لائٹ آ کے لگائیں تو یہ والی لائٹ لگائیں اس کی روشنی بھی اچھی ہے اور اس کا بیک اپ بھی اچھ ہے تو یا پھر چھوٹا آپ کا ہولڈر ہے تو آپ سوری جو ڈبی ہے آپ اس کے اندر یہ والی آ کے لائٹ لگائیں یہ اس لائٹ کا تو ہمیں کہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں یہ والی لائٹ کبھی بھی نہ لگائیں لگانی ہے تو پھر یہ والی لائٹ لگائیں اس کی آپ کو روشنی بھی اچھی ہے اور اس کا بیک اپ بھی اچھا ہے اور اسی طرح جو اس کی ہم کہہ دیں جو لائف ٹائم ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہے تو اس کی ایک طرف لکھا ہوا بارہ وارڈ لکھا ہوا ہے ڈبے کے اوپر اور دوسری طرف آرڈ فارڈ لکھا ہوا ہے تو اس کی جو پرائس کی بات کریں تقریباً جو ہے یہ میرے خیال سے آپ کو مارکیٹ کے اندر سے تقریباً ساڑے تین سو چار سو روپے کے اندر مل جائے گی اگر ہم اس چھوٹی لائٹ کے بات کریں یہ میرے خیال سے ڈائی سو روپے کی اگر اس کی بات کریں تو یہ بھی میرے خیال سے دو سو روپے کی آپ کو یا ڈیٹ سو کی مل جائے گی تو یہ آپ کو تقریباً چار سو ساڑے تین سو چار سو کے اندر مل جائے گی یا تین سو کے اندر یہ ہر شہر کا اپنا اپنا ریٹ ہے تو آپ یہ واری لائٹ لگائیں تو میرے خیال سے اچھا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ اس کی روشنی بھی اچھی ہے تو یہ آپ ایک مرتبہ لگائیں گے تو آپ بیغام ہو جائیں گے دوسری لائٹ سے چار گناہ اس کی زیادہ لائٹ ہے تو آپ سے گزارش ہے اس طرح کی مزید ویڈیو آپ نے دیکھنی ہوں ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی چینل کو ضرور سسکرائب کریں جزا کریں